آپ لوگوں نے تین بار ایک معمولی آدمی کو دلی کی کرسی پہ کیوں بٹھا دیا اس لیے بی جے پی والے ال جی اور کیندر سرکار آپ سے نفرت کرتے ہیں بدلہ نکال رہے ہیں وہ آج میں اکیلا لڑ رہا ہوں ان لوگوں سے ال جی سے اکیلا لڑ رہا ہوں بی جے پی والوں سے اکیلا لڑ رہا ہوں ان ساتوں سانسدوں سے اکیلا لڑ رہا ہوں کیندر سرکار سے اکیلا لڑ رہا ہوں آج یہ جو میں ان سے لڑ پا رہا ہوں تھوڑا بہت یہ اسی وجہ سے لڑ پا رہا ہوں جو بھی تھوڑے بہت کام کر پا رہا ہوں اسی وجہ سے کام کر پا رہا ہوں کیونکہ آپ نے اتنا بھاری بہومت دیا تھا اگر آپ نے ستر میں سے چالیس سیٹ دی ہوتی یہ بی جے پی والے سرکار توڑ دیتے گرا دیتے کھرید لیتے ڈرا دیتے میرے مللز کو جب سنسد کے اندر آرڈیننس پاس کیا جا رہا تھا دلی کے لوگوں کا حق چھینہ جا رہا تھا کہاں تھے یہ ساتو ایم پی یہ ساتو ایم پی تالیاں بجھا رہے تھے ایل جی کے پاس جا جا گئے یہ ساتو ایم پی آپ کے کام رکھو آتے ہیں کیوں دیتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو ووٹ ایسے لوگوں کو ہم نے پال رکھا دودھ پلا رہے ہیں ہم ایسے لوگوں کو ہم نے بجلی مفت کر دی تم بھی کرو کہہ رہے ہیں نا ہم تو نہیں کریں گے تیر کو بھی نہیں کرنے دیں گے آج میں اکیلا لڑ رہا ہوں ان لوگوں سے LG سے اکیلا لڑ رہا ہوں BJP والوں سے اکیلا لڑ رہا ہوں ان ساتوں سانسدوں سے اکیلا لڑ رہا ہوں کیندر سرکار سے اکیلا لڑ رہا ہوں آپ میرے کو بیٹا مانتے ہو آپ نے میرے کو بیٹا بولا ہے اگر آپ نے میرے کو بیٹا بولا ہے تو اپنے بیٹے کو اکیلا تو نہیں چھوڑو گے اس طرح آج میں آپ لوگوں سے نیویدن کر رہا ہوں اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے بیٹے کو مجبوت کرو آپ نے میرے کو ستر میں سے ایک بار سٹھ سٹھ سیٹ دئی میرے کو مجبوت کیا دوسری بات ستر میں سے باسٹھ سٹھ سٹھ دئی میرے ہاتھ مجبوت کیے ویدان سبا کے اندر میں بڑا شکر گزار ہوں آج یہ جو میں ان سے لڑ پا رہا ہوں تھوڑا بہت یہ اسی وجہ سے لڑ پا رہا ہوں جو بھی تھوڑے بہت کام کر پا رہا ہوں کیونکہ آپ نے اتنا بھاری بہومت دیا تھا اگر آپ نے ستر میں سے چالیس سٹھ دی ہوتی یہ بی جے پی والے سرکار توڑ دیتے گرا دیتے کھرید لیتے ڈرا دیتے میرے امیلیس کو یہ تو آپ کی دعا ہے آپ کی کرپہ ہے آپ کا اشیرواد ہے آپ کا پیار ہے کہ آپ نے ستر میں سے باسٹھ سٹھ دی اسی طرح سے جیسے آپ نے ویدان سبا میں میرے ہاتھ مجبوت کیے اب سنسد میں میرے ہاتھ مجبوت کر دو سنسد میں میرے کو ساتوں ایمپی دے دو جو انڈیا گھڑھ بندن کے ہیں ساتوں ایمپی دے دو یہ سات ایمپی میرے سات بڑے بڑے ہاتھ بن کے کام کریں گے اگلی بار ال جی کام روکے گا یہ ساتوں کام کرا کے لائیں گے اگلی بار اگر کے اندر سرکار کام روکے گی یہ ساتوں کام روکے کام کروا کے لائیں گے اگلی بار سنسد کے اندر آپ کے حق مارے جائیں گے یہ ساتوں ایم پی سنسد میں اٹھ کے آپ کی آواز بنیں گے میں آج آپ سے یہی مانگنے کے لئے آیا ہوں یہ ساتوں ایم پی اگر ہمارے آگئے تو آپ کے بیٹے کے ہاتھ مجبوط ہوں گے کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کے کام روک پائیں تو یہ بی جے پی والے ال جی صاحب اور کندر سرکار آپ کے سارے کام روکنے کی کوشش کرتے ہیں ہر کام جو میں آپ کے لئے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہر کام یہ لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں کیوں یہ لوگ نفرت کرتے ہیں آپ سے یہ دلی کے دو کروڑ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور نفرت اس لئے کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اتنی ضررت کی کہ آپ نے تین بار دلی کے ایک چھوٹے سے آدمی کو ایک معمولی آدمی کو دلی کا مکھے منتری بنا دیا یہ آپ کا قصور ہے آپ لوگوں نے تین بار ایک معمولی آدمی کو دلی کی کرسی پہ کیوں بٹھا دیا اس لئے بی جے پی والے ال جی اور کیندر سرکار آپ سے نفرت کرتے ہیں بدلہ نکال رہے ہیں وہ یاد کرو آج سے چھ سات سال پہلے جب میں دلی کے محلہ کلینک بنا رہا تھا اس سمیں ایم سی ڈی کے اندر بی جے پی کی سرکار تھی میرے بنے بنائے محلہ کلینک بلڈوزر بھیج کے انہوں نے توڑ دیے دلی کے اندر سرکاری محلہ کلینک سرکاری محلہ کلینک دلی سرکار نے بنائے ایم سی ڈی میں بی جے پی کی سرکار تھی ایم سی ڈی والوں نے بلڈوزر بھیج کے دلی کے محلہ کلینک توڑ دیے اتنے گندے لوگ کون ہو سکتے جب میں دلی میں جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگا رہا تھا آج فقر ہے ہر دلی والے کو پوری دنیا میں یہ میں نہیں کہہ رہا فوربز میکزین انٹرنیشنل میکزینیں دو جار اکس میں بولا ہے کہ پورے دنیا کے اندر سب سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرے کی ڈنسٹی دلی کے اندر ہے پانچ سال کے اندر دلی میں سب سے زیادہ محل سی سی ٹی وی کیمرے لگوا دی ہم نے جب میں سی سی ٹی وی کیمرے میں نے لگانے چالو کیے تو ال جی صاحب نے فائل روک دی میرے کو سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگانے دیئے تب میں گوپال رائے منیس سی صودیا اور ستندر جین ال جی صاحب کے گھر کے اندر گھس کے ان کے کمرے میں دس دن تک ہم نے دھرنا دیا تھا یاد کرو تب اس ٹائم انہوں نے کیمرے لگانے کی فائل پاس دی ہم گھر گھر راشن دینا چاہتے تھے انہوں نے راشن کی فائل روک لی پچھلے سال دو مہینے تک دلی کے محلہ کلینک کی بجلی کاٹ دی ان لوگوں نے دلی کے محلہ کلینک کی کرایا روک دیا ان لوگوں نے دلی کے سارے محلہ کلینک کی دوائیاں بند کر دی انہوں نے ال جی صاحب نے کے اندر سرکار دیا اور انہوں نے مل کے دلی کے محلہ کلینک کے ٹیسٹ بند کر دیا ان لوگوں نے اتنا نردئی کون ہو سکتا ہے جو گریبوں کا علاج بند کر دے اتنی نفرت کیوں ہے اتنا نردئی کون ہو سکتا ہے انہوں نے یوگا بند کر دیا سترہ ہجار لوگوں کے لئے میں نے یوگا چالو کیا تھا دلی میں فری یوگا ٹیچر بیجتا تھا انہوں نے یوگا بند کر دیا ہماری ایک سکیم تھی فرشتے اس میں دلی میں اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کا بڑے سے بڑے مہنگے سے مہنگے پرائیویٹ اسپتال میں علاج کراتے تھے سارا علاج مفت ہوتا تھا تیس ہجار لوگوں کی میں نے جان بچائی تھی فرشتے سے ال جی صاحب نے فرشتے سکیم بند کر دی سپریم کورٹ گیا میں سپریم کورٹ سے آرڈر لے کے آیا دوبارہ چالو کرائی میں نے فرشتے سکیم آپ کا ایک بھی کام میں نے بند نہیں ہونے دیا انہوں نے بند کی پچھلی سال دوائیاں بند کی میں نے لڑ لڑ کے ان سے دوبارہ چالو کرائے پچھلی سال انہوں نے ٹیسٹ بند کی میں نے لڑ لڑ کے دوبارہ ان سے چالو کرائے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے سات ایم پی بنائے تھے وہ سات ایم پی کہاں تھے جب آپ کی دوائیاں بند کی جاری تھی جب آپ کی پڑھائی بند کی جاری تھی جب آپ کے یوگا بند کیا جارہا تھا جب آپ کے اسپتالوں کی دوائیاں کہاں تھے یہ ساتوں ایم پی یہ تالیاں بجا رہے تھے یہ تالیاں جب آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے یہ ایم پی تالی بجاتے ہیں بڑی خوشی مناتے ہیں پارٹی مناتے ہیں دلی والے بیمار بڑھ گئے جب آپ کے بچوں کی بڑھائی رکھتے ہیں یہ ایم پی تالیاں بجاتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں پارٹی کرتے ہیں جب آپ کے بچے ترستے ہیں کسی چیز کے لئے جب آپ کے گھر کے لوگ ترستے ہیں یہ ایم پی تالی بجاتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم نے پال رکھا دودھ پلا رہے ہیں ہم ایسے لوگوں کو کیوں جب سنسد کے اندر آرڈیننس پاس کیا جا رہا تھا دلی کے لوگوں کا حق چھینہ جا رہا تھا کہاں تھے یہ ساتوں ایم پی یہ ساتوں ایم پی تالیاں بجا رہے تھے ایل جی کے پاس جا جا گئے یہ ساتوں ایم پی آپ کے کام رکو آتے ہیں کیوں دیتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو ووٹ کل میں نے بجلی سبسیڈی پاس کی ہے کیبینٹ میں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا لڑنا پڑا ہے یہ چاہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں بھئی ہم اچھے کام کر رہے ہیں تم بھی کرو ہم نے دلی میں چوبیس گھنٹے بجلی کر دی تم کیوں نہیں کرتے تم بھی کرو یوپی میں کرو مدھیا پردیش میں کرو جہاں جہاں راجستان میں کرو جہاں جہاں تمہاری سرکاریں تم کرو گجرات میں کرو ہم نے بجلی مفت کر دی تم بھی کرو کہہ رہے ہیں نا ہم تو نہیں کریں گے تیر کو بھی نہیں کرنے دیں گے بڑی مشکل سے میں بتا نہیں سکتا دلی والوں میں نے کتنی مشکل سے تمہاری بجلی سبسیڈی پاس کرائی ہے اگلے ایک سال کے لئے اگلی اب آپ کو بجلی فری ملتی رہے گی دلی کے ہر بچے کو میری کوشش ہے کہ جیسی پڑھائی میرے بچوں کو ملی جیسی اچھی پڑھائی میرے بچوں کو ملی اس دیش نے میرے بچوں کو اچھی پڑھائی دی ویسی ہی اچھی پڑھائی ہر بچے کو ملنے چاہیے میری کوشش ہے کہ جیسا علاج میرے کو ملتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں میرے کو بھگوان نے بہت کچھ دیا ہے جیسا علاج میرے کو ملتا ہے ایسا علاج میرے دلی کے ہر گریب سے گریب آدمی کو بھی ملنا چاہیے پیسے کی کمی کی وجہ سے کوئی بھی وہ نہیں رہنا چاہیے آج دلی میں چوبیس گھنٹے بجلی ملتی ہے پورے دیش میں کیول دو سٹیٹ ہیں جہاں چوبیس گھنٹے بجلی آتی ہے کیول دلی اور پنجاب باقی کسی سٹیٹ میں چوبیس گھنٹے لمبے لمبے پاور کٹ لگتے ہیں انڈسٹری کو بجلی نہیں ملتی کومرشل والوں کو بجلی نہیں ملتی گھروں کو بجلی ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ گھنٹے کے پاور کٹ لگتے ہیں پورے دیش میں کےول دلی اور پنجاب میں پوری بجلی آتی ہے آج دلی اور پنجاب دو سٹیٹ کےول ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو فری بجلی ملتی ہے باقی پورے دیش میں اتنی مہنگی بجلی کئیوں کی تو پوری تنکھا نکل جاتی ہے بجلی کے بل دینے میں بہت کام کی ہے یہ جو پرچا بھی لانچ کیا یہ پرچا آپ گھر گھر باٹنے جائیں گے ہمارے کارکرتا اس میں سارے کام لکھے ہیں موسیقی